السلام علیکم ایوان آج کس لیکچر میں ہم فیمنیزم ان انٹرنیشن ریلیشنز کو ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ وومین کا رول کس طرح انڈرمائن کیا جا رہا ہے انٹرنیشن ریلیشنز میں اندہ بیسیز اوف اپسٹیمولوجی اور انٹولوجی دونوں کی بیسیز پر دیکھیں گے اور پھر جے اینڈ ڈکنر نے جو کرٹیسزم کیا ہے ہنس جے مورگینتو کا اس پہ بات کریں گے ان اوے ریلیزم پہ جو کرٹیسزم ہے ان کا اور پھر اس کے بعد لیبرلیزم پہ کرٹیسزم سینٹھیا ان لوئر کا اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد پھر جو جو ڈیویلمنٹس ہوئی اس موومنٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایٹ ڈی اینڈ پھر اس فیمنیزم پہ جو کرٹیسزم آتا ہے سپیشلی ان انٹرنیشنل ریلیشنز ہم اسی کی بات کریں گے اور یہ لیکچر انشاءاللہ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو رہے گا فیمنیزم کی بات کریں تو فیمنیزم کوئی آئی آر کی انڈیپیننٹ تھیوری نہیں ہے بلکہ ایک سوشل موومنٹ ہے جو 1960 سے اس کا امپیکٹ ہمیں دوسرے سفیڈز اور ڈسپلن میں نظر آتا ہے اور 1970 میں آئی آر میں بھی اس کا پرسپیکٹیو ڈویلپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ کوئی انڈیپیننٹ تھیوری نہیں بن سکی لیکن آئی آر میں ایک سبسٹینٹیو تھیوری ہے ریلیڈیو تو ای سپیسیفک گروپ ہوئیور لارجلی آئی آر کے کونٹیکس میں ایک کوشش ہے to recognize the role and status of women in international relations اس میں international politics بھی ہے international economy بھی ہے world sociology بھی ہے مطلب کہ different spheres میں women کا رول لارجلی آئی آر میں women under representation ہے بہت کم اقدار میں ہے female rulers across the globe جس کی وجہ سے جو ہیں ان کو پھر بہت زیادہ praise ملتا ہے اور یہ concept develop ہو جاتا ہے کہ women are far better than men as a ruler تو کیا ان کا role and status صرف world politics کی کونٹیکس میں ہے نہیں بلکہ یہ world economy کے کونٹیکس میں بھی ہے income inequality کے کونٹیکس میں ہے کیونکہ less pay کیا جاتا ہے societal کونٹیکس میں بھی ہے education اور health وغیرہ کے so یہ ایک holistic domain ہے اور آئی آر کے perspective میں یہ all are encompassing جتنے بھی ہیں نا یہ سارے آپس میں encompass کر رہے ہیں so academic context میں میں دو great بڑے academicion کے نام ملتے ہیں جنہوں نے feminist perspective میں کام کیا اس میں سب سے پہلے جے انڈکنر ہیں اور دوسری ہیں easter booster up جے انڈکنر نے academic excellence میں کام کیا اور جو easter booster up ہیں انہوں نے in context of development کام کیا کہ real development تب بھی possible ہوگی جب woman کو empower کیا جائے گا so jane ڈکنر کہتی ہے کہ یہ جو role اور status of woman کا ہے نا یہ آئی آر میں موجود ہے لیکن اس کو recognize نہیں کیا جاتا یہ بات کافی حد تک سچ ہے کیونکہ کسی بھی existence کو recognition چاہیے ہوتی ہے اگر آپ recognize نہیں کیے جا رہے for being what you are آپ کی existence پہ question mark لگ جاتا ہے یہ ایک strong reality ہے existence جو وہ recognition demand کرتی ہے اور woman کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ woman کا role اور status IR میں موجود تھا لیکن IR کے scholar سے جانب سے اس کو recognize ہی نہیں کیا گیا اور دوسرا مسئلہ ہے epistemology کا study of knowledge یہ دو طرح سے reflect ہوتی ہے پہلے کے جو IR کے scholars نے جس طرح international relations کو study کیا تو اس میں largely masculine tendency develop ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور دوسرا جو aspect ہے وہ ہے کہ feminism میں بہت زیادہ variations ہیں جس کی وجہ سے international relations میں feminist perspective develop کرنا problematic ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے there is no feminism but feminisms کہ بہت زیادہ variations ہیں اس کی جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے role and status woman کا recognizing ہی نہیں ہوتا اور largely پھر international relations masculine tendency میں ہی develop ہوتا ہے جیسے کہ war strength decision making اور power وغیرہ اور باراک اوبامہ نے بھی کہا تھا کہ diplomacy is the task of men of god کہ جو words اور phrase اس discipline میں use ہوئے ہیں وہ بھی masculine tendency کو promote کرتے ہیں تو اس کے بعد next ہمارے پاس ہے جے اینڈ ڈکنر نے جو criticism کیا ہے hence جے مرگینتھو کا اور ہی نوے realism کا مرگینتھو کہتا ہے کہ politics is gone by objective laws survival اور جو self help ہے یا security ہے وہ selfish tendencies ہے اور جو objective laws ہیں وہ بھی human nature سے drive ہوئے ہیں لیکن جے اینڈ ڈکنر کہتی ہیں یہ جو sentence ہے نا یہ اپنے آپ میں masculine ہے کوئی بھی چیز objective نہیں ہے objective جو ہے وہ culturally defined ہے جو culture to culture vary کرتی ہے ہر culture میں woman کا role different ہے تو یہاں پر کوئی بھی universality نہیں ہے اگر آپ universality بنائیں گے تو یہ غلط ہوگا اس کو جے اینڈ ڈکنر condemn کرتی ہیں تو پھر مرگینتھو کہتا ہے کہ autonomy of political sphere ہے کہ social اور economic sphere جو ہیں وہ serve کرتے ہیں political sphere کو اس کے راستے میں hurdle نہیں ہے political sphere کے لیکن جے اینڈ ڈکنر کہتی ہیں کہ صرف world politics ہی تو نہیں یہ سب کچھ economy اور society بھی ہے آپ کی جو ڈسین ہیں وار کے اس کا impact social اور economic sphere میں بھی ہوتا ہے تو یہ serve نہیں کرتے بلکہ social اور economic sphere parallel ہیں political sphere کے جیسے کہ woman کا role largely social اور economic sphere میں ہے so by declaring autonomy of political sphere آپ تو woman کے role کو ہی cornered کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے اس کے بعد third point ہے مورگینتھو کا national interests are defined in terms of power جیانڈ اکرن کہتی کہ نہیں national interests multi-dimensionals ہوتے ہیں اور آپ جب اس کو power کے context میں دیکھیں گے تو woman کا role اور status تو اس میں نظر ہی نہیں آئے گا جیسے کہ اگر آپ کسی بھی state میں military power میں contribute نہیں نہیں کر رہے تو کیا آپ national interest کو serve نہیں کر رہے اس کے بعد مورگینتھو importance of military power کی بات کرتا ہے کہ security اور survival insured تب ہی ہوگا جب آپ کے پاس military power ہوگی باقی powers ignore نہیں کرتا لیکن زیادہ emphasis military power پر دیتا ہے لیکن جیان ڈکرنے کہتے ہیں power privilege دیتا ہے masculinity کو اس point سے آپ اس discipline کی masculine outlook کو فارم کرتے ہیں کہ ہمیں جنگ کے لیے فوج چاہیے جنگ جو چاہیے تو ہمیں مردوں کی ضرورت ہے تو جیان ڈکرنر اس چیز کو بھی condemn کرتی ہیں اس کے بعد مورگینتھو کہتا کہ states decisions immoral approach پر ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے ریالیزم پڑھا تھا کہ morality کی کوئی جگہ نہیں ہے international politics میں تو یہاں پر بھی جیان ڈکرنر کہتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی actions ہیں ان کی moral significance ہونی چاہیے کیونکہ جو actions آپ political sphere میں لے رہے ہوتے ہیں اس کا زیادہ impact women اور children پر آتا ہے وہ سب سے زیادہ effect ہوتے ہیں جس کی وار وغیرہ کی وغیرہ سے جب displacement وغیرہ ہوتی ہے diseases وغیرہ آتی ہیں یا rape وغیرہ ہوتے تو زیادہ women اور children کے ہوتے ہیں تو اس کی moral significance کو بھی آپ کو مددے نظر رکھنا پڑے گا جی ان ڈکنر نے criticize کیا تھا مورگینت کو اور نا وی پورے کے پورے realism کو criticize کیا تھا کہ کیسے یہ masculine tendency کو promote کرتے ہیں اور corner کرنے کی کوشش کرتے ہیں role and status of women کو تو یہ feminism liberalism کو بھی نہیں چھوڑتی liberalism کی tendency بھی جب اپنی peak پھرتی تو یہ بات کرتی ہے equality کی pluralism کی کہ all are equal یہ جو context ہے نا اس پہ بھی feminist کی جانب سے criticism آیا سانتھیا ان لوئی کہتی ہے کہ اس سے آپ نے جو women کی separate identity ہے اس کو merge کر دیا ہے women کا treatment ہے وہ separate ہونا چاہیے اور liberalism کی بدہ سے جو separate identity ہے وہ cornered ہو چکی ہے یہ دو بڑی extremes ہیں اب یہ بھی نہیں کہ ساری کی ساری feminist جو ہیں وہ marxist ہوتی ہیں اس میں کئی variations ہیں liberalist بھی ہیں radicalist بھی ہیں اور یہی وجہ جس کے وجہ سے ان کی آپس میں ایک tag of war شروع ہو گئی تھی لیکن movements اور میں پھر 1990 اور last جو تھی 1995 میں ہوئی جو فرس کونفرنس 1975 میں اس میں limited delegates آئے تھے almost 3000 لیکن جو last تھی 1995 کی کونفرنس اس میں 75,000 women delegates نے پارٹیسپیٹ کیا تھا across the globe سے اس کے بعد یونائٹی نیشن میں ایک ایجنسی ایز وومن بھی اسٹیبلش ہوئی اور جنڈر ایکویلیٹی تب ہی possible ہوگی جب ہم وومن کو ایمپاور کریں گے ان چار سفیرز میں health education political participation اور economic opportunities کی کونٹیکس میں اور جو مزیر ڈیویلمنٹ تھی وہ یہ کہ 1990 میں rape was recognized as war crime اور 1990 میں women bus service start ہوئی بنگلہ دیش میں اور 1990 میں فرانس میں late night working اور start ہوئے تو یہ کچھ development تھی اس کے بعد ہمارے پاس آئیتا ہے criticism جو feminism پہ ہوا تھا اس میں سب سے پہلے فرانس فکویام یہ کہتے ہیں کہ وومن کے rule میں دنیا peaceful ہوگی تو میں اس سوچ پہ ڈاؤٹ کرتا ہوں بلکہ وومن کے rule میں زیادہ disturbance اور کے لئے تین چیزیں بہت ضروری ہیں سب سے پہلے conceptual framework working method اور testifiable تو سب سے پہلے conceptual framework کی بات کرنے تو انہوں نے کہا تھا کہ فیمنزم کا کوئی conceptual framework نہیں ہے جیسے کہ liberalism کا ہے کہ harmony of interest ہونی چاہیے trade ہونی چاہیے اور realism کا ہے conflict of interest ہے self human nature ہے یہ framework ہے یہ base ہوتی ہے boundary set کر دیتے ہیں اور اس کے بعد blocks بنتے بنتے building بن جاتی ہیں لیکن feminism کا framework نہیں ہے different feminism ہے اور ہر feminism کے different views ہیں اس کے بعد working methods کی بات کی جائے تو اس کے working methods بھی independent ہیں کوئی define نہیں ہیں جیسے کہ ہم نے classical liberalism اور classical realism میں جو methodology پڑی تھی وہ traditional تھی اور neo realism اور neoliberalism کی methodology کے base پہ تھے behavioral ism فیمیلزم کا working method کیا ہے فیمیلزم کے perspective میں working method ہی نہیں ہے یہ merely ایک oppositional movement ہے اس کے بعد تیس نمبر جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے تھی کے لیے وہ test fiable ہونی چاہیے یہ فیمیلزم کا بہت بڑا issue ہے یہ اپنے test کرنا ہے world system میں بٹ یہاں پر بہت زیادہ different قسم کے فیمیلزم ہے اور یہ اپنے سسٹم کو ہی کورنر کرتے ہیں ایک دوسرے کی فیمیلزم کو یہ اپنی جگہ بنائی نہیں سکی یہ ایک پرسپیکٹیو ہے یا ایک اپوزیشنل مومنٹ ہے لیکن گرینڈ تھیوری نہیں بن پائی گی کبھی بھی تو یہ جو روبرٹ کیوں نے ان کا direct فیمیلزم پہ ایک criticism نہیں تھا بلکہ انہوں نے بتایا تھا کہ تھیوری کی validity کے لیے کون پاکی جتنی بھی theories ہیں ان کو بھی explain کیا ہے 1920 میں جب یہ discipline develop ہوا تھا کس time period میں کس methodology کی base پہ کون سی theory آئی تھی تھی سے time wise ساری میں explain کی ہوئی ہے آپ playlist میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی کافی informative لگیں گی جب آپ methodological basis پڑھیں گے تو آپ کی understanding اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اس کے بعد جو post modernism ہے اور positive ism ہے اس کے lectures میں جلدہ سے upload کر دوں گا اس لئے currently اس channel کو subscribe کر لیں اور bell icon کو press کر لیں thank you very much